آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوستو بجلی کے کڑکڑانے کی آواز اور اوپر سے آسمان میں چھائے ہوئے کالے کالے پاتلوں نے آج ہی کالے کی ماہول بنا رکھا تھا ایسا لگ رہا تھا مانو طوفان آنے والا ہے میں ایک قرائے کے گھر میں رہتا تھا اور اس گھر میں آئے مجھے کافی دن بھی چکے تھے لیکن آج تک کسی بھی چیز کا مجھے احساس نہیں ہوا جو مجھے اس دنیا سے بہاری چیز لگے مگر دوستو وہ کہتے ہیں نا سچائی کو ہم جادہ دیر تک کسی سے چھپا نہیں سکتے ہوا بھی کچھ ایسا ہی ایک دن جب میں اس قرائے کے مکان کے بگل میں پڑھنے والے دہلاب کے پاس گھومنے گیا تھا تو میری نظر یہ کجیب سے دکھنے والی پرچھائی پر پڑی میں اسی وقت سابدھان ہو چکا تھا کیونکہ میں نے پہلے بھی کہے سارے لوگوں کے موہ سے یہ بات سنی تھی کہ یہ بہت بریج جیسی چیزیں ہمیسے ایک پرچھائی جیسے روپ میں نظر آتی ہیں اور ان کا آتنگ پرتیک انسان پر اپنا کہر مچانے کا دم رکھتا ہے یعنی کہ یہ بری آتمیں کچھ بھی کر سکتی تھی میرے ساتھ وہاں کے کچھ دوست بھی تھے تب ہی میں ان دوستوں سے کہنے لگا یار تم لوگوں کو وہ پرچھائی نظری نہیں آئی جو پانی کے اوپر کسی انسان کی بھاتی چل رہی تھی تو ان سبھی کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا کچھ بھی نہیں دکھا جس کے باہر میں میں بات چیت کر رہا تھا جب مجھے بھی لگا کہ سیدھی یہ سب ایک چھوٹ ہے تو میں نے بھی اپنی دماغ سے اس بات کو نکال دیا اس دن تو میں صحیح سلامت اپنے گھر پر لوٹ گیا لیکن اس دن سے ہی میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہونے لگا گھر میں رکھی ہوئی چیزیں ایک جگہ سے اپنے آپی دوسری جگہ پہنچ جاتی اور ساتھ ہی کچھ ایسی عجیب عجیب سی حرکتیں میرے ساتھ ہونے لگی جس کا انداجہ لگانا بھی بہت ہی مشکل تھا گھر کے اندر کبھی تو سڑا ہوا ماس بھی پڑا ہوا ملتا لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں تھا ایک دن جب میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا اور اس کے بعد میری زندگی میں کئی ساریاں سے نئی یادیں جڑ گئیں جو صرف خوفناک داستہ کا دوسرا نام ہو سکتی ہے دراصل یہ اس دن کی بات ہے جب چاند اپنی سمپونڈ روشنی سے آس پاس کے محل کو کسی ٹورچ کی روشنی کی طرح دکھا رہا تھا آج کا نظارہ ایک دم صاف تھا میرے پڑوس میں رہنے والے صبحم انکل دیر رات میرے گھر پر پہنچے دراصل وہ دیکھنے آئے تھے کی کافی دنوں کے بعد جب میں گاؤں سے لوٹا ہوں تو میرے حال چال کیسے ہیں انکل جی نے کہا ارے بیٹا اب یہ ہمارا علاقہ دیرے دیرے ہونٹیٹ بن رہا ہے تو تمہیں سابدھانی سے ہی رہنا چاہیے کیونکہ کافی سارے لوگ اب کچھ کالی سکتوں کے چنگل میں فاس رہے ہیں میں صبحم انکل کی باتوں کو سمجھ پانے میں پوری طرح سے آسمرد تھا لیکن اتنا سمجھ چکا تھا کہ یہاں کچھ اور آجی برا چاہ رہا ہے جو بات میں نے پہلے بھی کچھ دوستوں کے جبان سے سنی تھی اس سے پہلے کہ میں یہاں کی کسی چیز کو پرک پاتا کہ ایک حد سے نے میرے ساتھ جنم لے لیا رات کا سمجھ تھا اور میرے کچھ قریبی دوست کسی ہوتل کی پارٹی میں شور شرابہ کرنے گئے ہوئے تھے لیکن دوستوں وہ کہتے ہیں نا جب انسان کے ساتھ انہونی ہونے والی ہوتی ہے تو اسے اس چیز کا آبھاس ہلکا ہلکا پہلے ہی ہونے لگتا ہے مجھے بھی تھوڑی گھبرات ہو رہی تھی پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے کچھ ایسا جس کے بارے میں میں نے کبھی کلپنا تک نہیں کی تھی میں چوب چاپ ابھی اپنے دوستوں کی طرف چل رہا تھا اور میرے دوست جس ہوتل میں گئے تھے ان کی دور یہاں سے قریب پانچ سو میٹر تھی یعنی کہ وہ بلکل بھی دور نہیں تھی اور پھر کیا تھا میں پیدل پیدلے اپنے قدموں کو پٹکتے ہوئے اس ہوتل کی طرف چل پڑا رات کے تقریباً ساڑھے دس بج رہے تھے اور میں نے اپنے سریر پر ایک چادر اوڑ رکھی تھی قریب کچھ دنوں پہلے ہی مجھے طالب کے پاس ایک پرچھائیں دکھی بار بار وہی میرے دماغ میں گھومنے لگی اور بار بار مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ سائد میرے اوپر کچھ برا اثر کیا ہے کسی کارن وہ مجھے بار بار یاد آ رہی ہے لیکن اب جو ہونے والا تھا میرے قرائے کے مکان سے اس ہوتل کی دوری زیادہ دون نہیں تھی لیکن جیسے جیسے میں آگے پڑھ رہا تھا تو ویسے ویسے میری نظر اپنے اگل بگل میں پڑھنے والی چھوٹی موٹی چیزوں پر پڑھ رہی تھی انہیں دیکھ کر بلکل ایسا لگ رہا تھا مانو وہ چیز اپنے آپ میں آگے چل رہی ہوں اتنا تو ٹھیک تھا پھر جب میں تھوڑا آگے پڑھا تو سڑکے کنارے ایک بھیکاری لٹا ہوا دکھا اور اس بھیکاری کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا مانو یا کسی انسان کی لاس پڑی ہے اور اس بھیکاری کے اندر سے پتہ نہیں کیسے مگر ایک عجیب سی اسمیل آ رہی تھی پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس بھیکاری کے اندر کچھ تو عجیب لگ رہا تھا پہلے تو میں نے اس کو اپر اپنے زیادہ دھیان نے دیا لیکن بعد میں جب مجھے لگا کی کیا پتہ اس کی موت ہو گئی ہو تو میں ہلکہ ہلکہ اس کے پاس جانے لگا میں نے اس کی چادر اپنی دونوں انگلیوں سے ہٹانے کی کوسس کی اور جب میں نے وہ سفید رنگ کی چادر ہٹائی تو میرے یہاں کے فٹی کی فٹی رہ گئیں دراصل میں نے دیکھا کی اس بھیکاری کا پورا چہرہ فٹا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایسا لگ رہا تھا مانو کسی نے اس کے چہرے پر چاکو سے مارا ہو اس کے ہاتھ اور پیروں پر کچھ لگا ہوا تھا جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اس بھیکاری میں کس تو گلت ہے پھر میں ترنتی پیچھے پلٹ گیا اور میں اپنی قسمت کو کوسنے لگا میری آنکھوں کے سامنے مجھے ایسا نظارت دکھ رہا تھا جو واقعی ڈراؤنا تھا اس سمیں میری بری حالت ہو چکی تھی جس کارن میں اپنے قدموں کو تیز دیج اس ہوتل کی طرف بڑھانے لگا اس سے پہلے کہ میں ہوتل کے پاس پہنچ پاتا مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواج آئی میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا تو نہیں تھا لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا کیونکہ جب میں پیچھے مڑا تو وہی بھیکاری تھا جس کا پورا بدن گندی بدبو کے مارے سڑ رہا تھا مانو یہ بھیکاری کسی کوڑے سے بہن نکل کر آیا ہو اور اس بھیکاری کی سکل بھی بڑی عجیب لگ رہی تھی اور میں ابھی چپ چاب ہلکہ ہلکہ پیچھا دیکھتا ہوا آگے پڑ رہا تھا تب ہی میرے پاؤں میں ایک پتھل لگا اور ایک پتھل لگنے کی بجے سے میں وہیں زمین پر گر پڑا میرے ہاتھوں پر تھوڑی چوڑ تو لگی لیکن میں کسی طرح اپنے آپ کو سہلاتے اٹھا اور آگے کی طرف پڑھنے لگا آج میں راستے کو پار کرتے کرتے بری طرح تھک چکا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن میری پاؤں میں درد ہونے لگا کیا چل رہا تھا لیکن جو بھی ہو مجھے اب تک سب کچھ بڑا بیچین اور عجیب لگنے لگا جب میں اس بھیکاری کو دیکھنے کے لیے ایک پار پھر پیچھے مڑا تو اب وہ مجھے دور دور تک نہ کہیں بھی نظر آیا اور وہ اچانکی گائب ہو گیا مگر خوفنا میرے اندر ایک ایسی دستک کو پیدا کر دیا جو مٹ نہیں سکتی تھی سید وہ بھیکاری جیسے جی ایک سیطان تھا جو اب میرے پیچھے پڑا ہوا تھا میں کوشس میں تھا کہ کہیں وہ مجھے نظر نہ جائے اور میں چپ چپ یہاں سے نکل جاؤں اور اسی طرح گھومتے فیڑتے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر میں کس جگہ پر پہنچ گیا میں کسی پاگل کتے کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا ہوا ایک سیطانی گلی میں آ چکا تھا اور ایک ایسا رازتہ جس کے دونوں طرف کچھ لمبی لمبی جھاڑیاں جیسی مجھے نظر آ رہی تھے کچھ عجیب عجیب چیز اور کچھ لوگ بھی تھے جو سرد رات سے بچنے کے خاطر آگ چلا کر اس کے چاروں طرف ایک چھوٹا سا جھنڈ بنا کر بیٹھ ہوئے تھے تب ہی میں ان کے پاس جانے کی فیراغ میں تھا لیکن پھر سامنے سے مجھے کوئی اپنی اوراتا ہو دکھا پہلے تو مجھے لگا کہ یہ میرا دوست عرونی ہوگا جو آج اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا لیکن وہ کوئی اور ہی تھا جس کا سریر ہی بھاری لگ رہا تھا اور اس آدمی کا ہٹا کٹا سریر دیکھ کر میں اسے اپنی اور آنے کا اشارہ کرنے لگا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس سکس کو میں اپنی طرح بلا رہا ہوں وہی تو سیطان کا اصلی چہرہ ہے سید اس آدمی کی یہی چاہت تھی جیسے ہی میں نے اس کے طرف اشارہ کیا تو وہ اپنے قدموں کو میری طرف بڑھانے لگا اور میری دل کی دھڑکنے ابھی بھی تیج ہوتے جا رہی تھی وہ اس آدمی کا پورا چہرہ بڑا ہی عجیب تھا ایسا لگ رہا تھا مانو وہ اس بیکاری کی ٹو کاپی ہے اسی کی جیسے سکن اور اسی کی جیسے بڑے بڑے ہاتھ مجھے نظر آ رہی تھی ساتھ اس آدمی کے بدن سے بلکل ایسی بدبو نکل رہی تھی جو مجھے پہلے محسوس ہوئی تھی اس کے بعد تو ایک نظارے نے میری زندگی کے ایک ایسے موڑ کو جنم دیا جو سچ میں میری زندگی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا دراصل اس آدمی کے سریر میں اچانے کی بدلہ ہونے شروع ہو گئے اس کے پاؤں پیچھے گھوم چکے تھے اور اس کے ساتھ ہی میرے سریر کے اندر بھی کھل بھلی مچنے لگی تب ہی میں پیچھے مڑا اور وہاں سے بھاگنے لگا پھر اس بار میں نے ایک بار بھی پیچھے پلٹ کر دیکھنا بہتر نہیں سمجھا کیونکہ اب تو میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی اگر میں ابھی بھی یہاں سے نہیں بھاگا تو میری زندگی بسیاں ہی ختم ہو جائے گی میں اپنی طرف سے پوری رفتار کے ساتھ لگاتا اور بھاگتا رہا اور ہائیوی کو اوپر جانے کے بعد میری ٹکر ایک گاڑی سے ہو گئی گاڑی سے ٹکر لگنے کی بجے سے میں اچھل کر سیدھا زمین پر گر پڑا مجھے اپنے سریر پر درد محسوس ہوا سائد میرا بڑا ایکسیڈینٹ ہو چکا تھا تب ہی میں درد سے کرا تا رہا لیکن اب وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کی میں محلی میں رہنے والی نتیش ڈاکٹر کے گھر میں تھا جہاں میرا علاج چل رہا تھا پھر سبھی لوگ میرے اگل بگل بیٹھ ہوئے تھے جو اس دوران پارٹی میں تھے اور انہوں نے بتایا کی میں سڑک کے بیچوں بیچ گھائے لابستہ میں پڑا ہوا تھا انہوں نے کسی طرح مجھے ڈاکٹر جی کے گھر تک پہنچایا اور تب جا کر مجھے ہوش آیا پھر میں نے بھی انہیں اپنے ساتھ ہوئی پوری گھٹنا کے بارے مبستار سے بتایا تب میرے دوستوں نے بتایا کی اصل میں وہ جگہ ہونٹیڈ ہے ایسا نہیں ہے کی لوگ وہاں سے نہیں گزرتے لوگ گزرتے اوش ہیں جلتے ہوتے ہیں جس کارن وہ بھوت پریت اس انسان کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کی کوسس میں رہتے ہیں وہاں تقریب دس دنوں میں ایک نہ ایک موت تو ہوتی ہی رہتی ہے اور یہ بات میں پہلی بار سن رہا تھا ساتھی میرے دوستوں کا کہنا ہے کی وہاں ایک بھکاری کی منوش آدمہ بھٹکتیو دکھائی دیتی ہے جو لوگوں کو کبھی بھی موت کے راستے پر پہنچانے کا پریادن کرتی ہے دوستوں آج یہ منوش سرد راتری کو کئی سال گھٹ چکے ہیں لیکن آج میں اس راستے پر کبھی بھی اپنا پاؤں نہیں رکھتا جسے دہست کا سمندر بھی کہتے ہیں تو دوستوں اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائی and take care